بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ایک بار پھر سے ورڈ کرکٹن فو پہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے دوستو بین کٹنگ سے تلخ کلامی کے واقعے پر سویل تنویر کا بیان سامنے آ گیا گزشتہ روز پی ایس ایل میچ میں پشاور ظلمی کے بیٹر بین کٹنگ سے تلخ کلامی کے معاملے پر کوٹا گلٹرز کے فاسٹ برور سویل تنویر کا بیان آ گیا ایک بیان میں سویل تنویر نے اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ دوازہ اٹھارہ سے چلتا آ رہا ہے کل کے میچ میں جو ہوا اچھا نہیں ہوا اور ایسے واقعے سے بچا جا سکتا تھا سویل تنویر نے بتایا کہ چھکا پڑنے کے بعد جب میں نے آؤٹ کیا تو اشارہ کیا یہ غیر ارادی تھا اور مجھے برا لگا تھا جس کے بعد میں نے اگلی صبح ناشتے کی میز پر کٹنگ سے معذرت کی تھی کرکٹر کا کہنا تھا کہ کل کے میچ میں بین کٹنگ نے مجھے دو چھکے مارے اور اشارہ کیا جس کے بعد ہمارے درمیان الفاظ کا تبادلہ ہوا اور جب میں نے کیچ لیا تو میں نے بھی غصے میں اشارہ کیا سویل تنویر نے کہا کہ میں پھر کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا واضح رہے کہ پی ایس ایل میں غزشتہ روز کے لیے کھیلے گئے مقابلے میں پشاور ظلمی نے کوئٹا گلیٹرز کو چوبیس رن سے شکست دی تھی